اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے عام الخزن یعنی نبوت کا تسوہ سال یعنی عام الخزن غم کا سال اس سال کو حضور علیہ السلام نے غم کا سال کیوں کہا میں ہوں حافظ شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیر احمد ٹی وی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک کر دینا اگر میری چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے تو نبوت کا دسمہ سال شروع ہو جو کہا تھا یعنی تین سال بھائی کارٹ کیا مکہ والوں نے کفار مشرقین حضور علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کے ساتھ تو آپ مکہ سے نکل کر کارٹی شعب ابی طالب میں چلے گئے وہاں تین سال رہے اور جب وہاں سے نکلے تو نبوت کا دسمہ سال شروع ہو جو کہا تھا امید یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتا ہوگا مگر نہیں مسلمانوں کی محنتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائب یعنی تکلیفیں اور بھی بڑھ گئیں اور جلدی ایسے علات پیش آئے کہ اس سال کا نامی عام الخزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا رجب کے مہینے میں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اسی سال سے اوپر تھی پیار اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان تھے پیار اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ان کی تھی حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے بعد اور یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے بیمار ہو کر فوت ہوئے ابو طالب کے فوت ہوتی ہی کفار مکہ یعنی دشمنان دین کی احمتیں اور بڑھ گئیں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک باعثر اور بنی حاشم کی ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ان سے ڈرتے تھے ان کے مرتی ہی بنی حاشم کا روب و اثر جو مکہ میں قائم تھا باقی نہ رہا قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر ازادانہ اور بباکانہ مظالم کا سلسلہ جاری کر دیا اسی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مظالمِ قریش سے تنگ آگر حجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے راستہ میں چار منزل کی فاصلے پر برک الغمات کے بعض قبیلہ قارہ کے سردار ابن عدداغینہ سے ان کی ملاقات ہوئی ابن عدداغینہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر رہوں اور آپ نے رب کی عبادت کروں ابن عدداغینہ نے کہاں کہ آپ تو ایسے شخص ہیں کہ نہ آپ کو خود مکہ سے نکلنا چاہیے نہ آپ کی قوم کو یہ گوارہ ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں چلیں میں آپ کو بنا ملیتا ہوں آپ واپس چلیے اور مکہ ہی میں اپنی رب کی عبادت کیجئے چنانچہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں واپس آئے ابن عدداغینہ نے روسائے قریش کو جمع کر کے بہت شرمندہ کیا اور کہاں کہ تم ایک نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے بموجب فخر ہو سکتا ہے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے آنگن میں ہی ایک چھوٹا سا جبوترا بطور مسجد بنا لیا وہیں قرآن مجید پڑھا کرتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کا اثر محلہ کی عورتوں اور بچوں پر پہوت ہوتا تھا قریش کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا اور ابن عددہ غینہ نے منع کیا تو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کو کافی سمجھتا ہوں مگر قرآن پاک کی تلاوت کو ہرگز ہرگز ترک نہیں کر سکتا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے قریباً دو ماہ بعد رمضان سن دس نبوی میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مسائب و تکلیف میں رفیق تھی سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ پر ایمان لائیں تھی انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بندائی اور مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دیتی رہی حضرت ابو طالب اور حضرت ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایسے رفیق و احمدر تھے کہ ان دونوں کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی غمگین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی عیسیٰ رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ناؤز باللہ بہت سا کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا سردار قریش کے تمام بال آلود اور جسم مبارک کپڑے گندے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں آپ نے کار کے اندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبزادی حضرت مائی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر اٹھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تو لاتی جاتی تھی اور زارو کتار رو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیٹی رو مت اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے وہاں بہت سے مشرق بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہاں کہ عبد مناف والو دیکھو تمہارا نبی آ گیا عطبہ بن ربی نے کہاں کہ ہمیں کیا انکار ہیں کوئی نبی بن بیٹھے کوئی فرشتہ بن جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطبہ کی طرف مخاطب ہوگر کہاں کہ تو نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی زد پر اڑا رہا پھر ابو جہل سے کہاں کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم ہنسے کا کم اور روئے گا زیادہ اور پھر تمام مشرقین سے کہاں کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم جس دن کا انکار کر رہی ہو اسی دین میں تم سب داخل ہو جاؤ گے